اعوذ باللہ من عشتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہرے بچے السلام علیکم کال جو ہم نے سبق پڑھا تھا سبق کا نام تھا لڈاک سے کھاتے پانچ جماعت بچوں کے لئے آج ہم اسی سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے تھکسی گمپا یہ گمپا ایک اونچی پاڑی کی چوٹی پرواقع ہے اس گمپا میں دس مندر ہیں ان مندروں مندروں میں سو کے قریب لاما رہب اور رہبگیاں رہتی ہیں یہاں ایک بڑا حال ہے اس حال میں لاما جاپ اور پوجہ کرتے ہیں حال میں کچھ علماریاں ہیں جن میں بدھرم کا انمول سرمایہ سعیدی اکرائیمی کتابیں محفوز ہیں یہ کتابیں اور مسودے تبتی زبان میں ہیں تھکسی گمپا میں تبت سے لایا گیا ایک بہت ہی بلند ستون ہے یہ ستون پیتل میں ڈالوانے ہیں اس ستون کے چاروں تارہ تبتی زبان میں گھوتم گھوت کے فرمان کندہ ہیں یہ گمپا لاکھ باگ ساڑی آٹھ سو سال پرانہ ہے لڈا کے لڈا کے لڈا کے گمپاوں کے سار بجے سلسلے ہیں ہر سلسلے کا تیشہ ایک بڑا لاما ہوتا ہے کھکسی گمپا کا بڑا لاما مخن پورن پوجے کہلاتا ہے وہ کی دنیا میں مخن پورن پوجے کی قائفی عزت کی جاتی ہے ہمسی گمپا ہمسی گمپا لاکھ کا سب سے بڑا اور مشہور بودھ بہار ہے یہ دیس سے تقریباً چاریس کلومیٹر دور ایک پاڑی کے دامن میں واقع ہے اس گمپا میں دور دراز اللہ کن سے لائے گئے جنڈے درجم کی تعداد میں موجود ہیں ان جنڈوں کو تھنکہ کہتے ہیں گمپا میں دنیا کا سب سے بڑا تھنکہ رکھا ہوا ہے جیسے اٹھنے کے لئے دیس سے زیادہ رہبروں کی ضرور پڑتے ہیں اس رشنی تھنکے پر سبوں رگوں سے بودھ اور بودھ ستون کی انگانت تصویر بنائی گئی ہے جب یہ تھنکہ لڑکایا جاتا ہے تو رہبروں کا ایک جلوس رنگ بڑیں گی پوشا کے پہنے ڈولوان تھاپ کے ساتھ جھوکتا ہے ابا اور امی کو میرا سلام کہنا آپ کا دوست سہل آمد الفاظ میں طول و عرض لمبائی چوڑائی خیلہ کھانکہ ہے بودھ رہبروں کی عبادت کی جگہ دریشوں کی رہنے کی جگہ سر پرس پروش کرنے والا خبرگیری کرنے والا مجموع بوتھ انمول گیمتی بھرمان حکم تھنکنا روپہ میں رکھے ہوئے جھنڈے چہن پہل رونت خبرگیری کرنے والا مجموع بھرمان حکم